جب انگریجی بولنے کی باری آتی ہے وہ پھر راتے دار بولتا ہے جب کچھ کرنے کی باری آتی ہے وہ ٹاننے لگتا ہے جب کھانا پکانے کی باری آتی ہے وہ انیچہ سے پکاتی ہے نمسکار دوستو آج میں آپ کو سکھانے والا ہوں کی اس پرکار کے سنٹنس انگلیز میں کیسے بولیں تو ایسے واقعے کو انگلیز میں بولنے کے لیے اس اسٹرکچر کا یوز کریں گے اسٹرکچر میں سب سے پہلے یوز کریں گے ہم when it comes to اس کے بعد جو ہے ہم ورب کا یوز کریں گے ورب میں آئینجی لگائیں گے اور اس کے بعد جو ہے سنٹنس یوز کریں گے تو چلتے ایک جائپل کی ساہتہ سے سمجھتے ہیں جیسے جب انگریجی بولنے کی باری آتی ہے وہ پھر راتے دار بولتا ہے تو سب سے پہلے when it comes to اس کے بعد اسپیک میں آئینجی لگائیں گے اسپیکنگ انگلیز اور اس کے بعد کمپلی سنٹنس ہی سپیکس فلونٹلی تو اس پرکار سے ہو جائے گا when it comes to speaking انگلیز ہی سپیکس فلونٹلی ایک اور ایک جامپل لیتے ہیں جیسے جب کچھ کرنے کی باری آتی ہے وہ ٹالنے لگتا ہے تو اسے کہیں گے when it comes to doing something he starts procrastinating ایک اور ایک جامپل لیتے ہیں جیسے جب کھانا پکانے کی باری آتی ہے وہ انچہ سے پکاتی ہے تو اسے کہیں گے when it comes to cooking food c cooks reluctantly reluctantly کا ملہب ہوتا ہے انچہ سے i hope آپ کو اس پرکار کے سنٹنس بنانا آگیا ہوگا یہ بنانا آگیا ہے تو کمنٹ میں ایک دو سنٹنس ضرور لکھے گا اسے ایک ساتھ ویڈیو سلام کرتے ہیں thank you for watching guys